بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں آج ہمارے کچھر میں بن رہا ہے ایلو ویرا کا حلوہ جس کو اکوار گندل بھی بولتے ہیں ایلو ویرا سکن کے لئے تو فائدہ مند ہے ہی لیکن صحت کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے طاقت کا خزانہ بہت ہی صحت بخش ہے بڑے چھوٹے سب ہی اسے کھا سکتے ہیں جوڑوں کے لئے کمردرد کے لئے انتہائی مفید اور کار آمد ہے ہم نے رات کو ہی ایلو ویرا کو دھوکے رکھ دیا تا خوشک ہونے کے لئے اور صبح چھیل کر اچھے طریقے سے اس کا گودہ نکال لیا اور ماشاء اللہ کافی ایلو ویرا تھی تو ساری کا گودہ نکل گیا اچھے طریقے سے تو اس کو نکال کے تو ہم نے اس میں چینی ایڈ کر دیا تاکہ چینی اس کے اندر میلٹ ہو جائے اچھے طریقے سے آدھا کلو کے قریب ہم نے چینی لیا ہے آپ ہسپیز آئیکہ لے سکتے ہیں آدھا کلو سوجی اور آدھا کلو بیسن اور ایک پاؤ ہم نے لیا ہے دیسی گھی سوجی دو گلاس لینے کے بعد ہم نے لیا ہے تقریباً ایک ٹوری کے قریب دیسی گھی تو وہ ہم پین میں شامل کریں گے دیسی گھی اور اس میں ڈال کے سوجی کو اچھے طریقے سے بھونیں گے گھی کو پین میں ڈالیں گے اور جب گھی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں سوجی ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے سوجی ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے اور سوجی کو اتنا بھوننا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بھون جائے سوجی کو بھونتے ہوئے جب اس کی پیاری سی سمیل آنے لگے اس کی اچھی اچھی خشبو آتی ہے تو پھر پتہ چال جاتا ہے کہ سوجی بھون چکی ہے سمیل سے پتہ چال جاتا ہے کہ سوجی تیار ہو گئی ہے تو جب سوجی بھون جائے تو اس میں ہم نے بیسن ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈالتے جانا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے اس ٹائم پہ ہم نے تھوڑا بیسن ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد پھر بعد میں دوسرا ایڈ کر لینا ہے جو باقی بچا ہے اسی طرح تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں بیسن اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں بھونتے جائیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا واش کریں تاکہ آپ کو الویرہ کا حلباب ناتے وقت کوئی کنفیوجن نہ رہے اس وقت تھا ہم نے پورا بیسن ایڈ کر دیا آپ اس کو بھونتے جانا بھونتے جانا اگر آپ کو لگے کہ اس میں گھی کم ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ گھی اور بھی شامل کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا لگا تھا کہ گھی کم ہے ہم نے تھوڑا سا گھی اور ایڈ کیا تھا تقریبا ایک فل بھری ہوئی کٹوری اس میں شامل ہو چکی ہے مکمل طور پہ تو یہ دیکھیں سوڑی بھون چکی ہے بیسن بھی بھون چکا اور یہ تھوڑا تھوڑا سیپرٹ ہو رہا ہے گھی اس کا تو اس پوائنٹ پہ ہم نے چمچہ مسلسل ہلاتے رہنا اس کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے چمچ مسلسل ہلاتے رہیں موسیقی 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 کیا تھا تو سوجی میں تھوڑی سی کسر تھی 20% کے قریب تو پھر امی نے اچھے طریقے سے اور بھونا اور یہ دیکھیں چمچ کے اوپر ڈال کے گرا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوجی اور بیسن تیار ہے جب چمچ سے خود بخود نیچے گرنے لگے تو سمجھیں کہ اس وقت اس کی بھنائی مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں کس قدر سلکی سمود اس کی شکل آ رہی ہے تو اس وقت ہم اس میں جو ایلو ویرا ہم نے نکال کے رکھی تو اس میں چینییں مکس کر کے وہ اس میں شامل کر دیں گے ایلو ویرا کے اندر بھی اچھے طریقے سے چمچ ہلا لیں تاکہ جو چینی ابھی رہ گئی ہے جو میلٹ نہیں ہوئی وہ نیچے نہ بیٹھی ہو اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم جو بیسن اور سوجی بھون چکا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایلو ویرا شامل کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کی شکل سے پتہ چال رہا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے بیسن بھون چکا ہے سوجی کو ہم نے پہلے بھون لیا تھا بعد میں جو بیسن ایڈ کیا تھا وہ بھی الحمدللہ تیار ہے بھون کے تو اب ہم تھوڑی تھوڑی اس میں ایلو ویرا ڈالتے جائیں گے اور چمچ سے ہلا تے جائیں گے چمچ مسلسل ہلا تے جانا ہے چمچ کو روکنا نہیں ہے یہ دیکھیں جیسے ایلو ویرا اس میں ایڈ کریں گے تو اس کو ایک بوائل آئے گا پھر چمچ اچھے طریقے سے ہلانا ہے تھوڑی سی ایڈ کر کے یہاں میں بازو کے اچھی ایکسرسائز ہو رہی ہے آج میری ساس امی آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر دیں تاکہ میں یہ ریسپی بھی اپنے چینل پر ریکارڈ کر سکوں ایلو ویرا کا حلوہ ایسی السی کی پینیاں اس طرح کی تمام چیزیں ہم امی سے ہی بنواتے ہیں تو یہ ریسپی بھی بہت ایزی اور منٹو میں بننے والی اور ذائقہ بھی لا جواب امی کے گھر کافی ایلو ویرا لگی ہوئی انہوں نے زمین میں لگائی ہوئی ہے تو امی آتے ہوئی وہاں سے ایلو ویرا بھی اپنے ساتھ لے کے آئی تھی اور امی نے ہی ساری نکالی ہے یہ ساری ریسپی امی کے نام پہ ہے امی نے ہی سارا کچھ تیار کی ہے تو جن لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس کا ذائقہ کروا یا عجیب ہوگا تو وہ لوگ یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں اور ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو بالکل بھی ایلو ویرا فیل نہیں ہوگی ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کوئی سوجی یا کوئی بیسن کی پینیاں یا اس طرح کوئی حلوہ کھا رہے ہیں میں نے بھی جب فرس ٹائم ٹرائے کر تو مجھے بہت اچھا لگا مجھے لگا ہی نہیں کہ اس میں ایلو ویرا ڈلی ہے میں بھی ہچکچاتی تھی ایلو ویرا کھانے سے لیکن الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں یہ ضرور بنا کرے گا اب تو موسم چینج ہو رہا ہے تو اس موسم کے حساب سے ایلو ویرا ہر جگہ سے مل جاتی ہے تو ایلو ویرا کا ضرور حلوہ بنائیں ایلو ویرا کی پینیاں بنائیں یہ صحت کے لیے بڑوں چھوٹوں کے لیے بہت ہی اچھی ہیں یہ دیکھیں اب ایلو ویرا تمام ڈال چکی اور اس کا دیکھیں کس قدر پیارا سمودی اور سلکی ٹیکسچر آیا ہے اور پورے گھر میں خشویں بھی بہت مزے کی لا جواب آ رہی تھی تو آپ اب مجھے چیک کرواری ہیں کہ اس میں چینی چیک کر لیں کہ چینی کتنی ہے تو میں اس پوائنٹ پر دیکھ رہی ہوں چینی تو ماشاءاللہ چینی بھی الحمدللہ اس میں پوری تھی مکمل تھی آپ اپنے ذائقے سے اس حب سے ڈال سکتے ہیں کچھ لوگوں کم پسند کرتے ہیں تو وہ کم بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آدھا کلو ہی چینی ڈالیں تھوڑی سی کم بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اناف ہو جائے گی تو چینی اس وقت ٹھیک تھی تو ماشاءاللہ حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب تھوڑی پانچ دس منٹ کے لیے امی نے ہلکی آنچ پہ اس کو اور پکایا ہے تو الحمدللہ حلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ ماشاءاللہ حلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے گھی بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور گھی نظر آ رہا ہے تو تقریب پورا ایک پاؤ گھی اس میں ڈالا تھا اور اب بھوننے کے بعد اس نے گھی چھوڑ دیا ہے جب بلکل ریڈی ہو جائے گا بھوننے کے بعد تو آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا جب اس نے گھی چھوڑ دینا تو اس کا مطلب ہے حلوہ تیار ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے جس ٹری میں یا ڈش میں پلیٹ میں آپ نے نکالنا ہے اس کو ہم نے پہلے سے آئل لگا لینا ہے اچھے سے آئل سے گریز کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں حلوہ نکال لینا ہے تاکہ وہ ساتھ چپکے نہ اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو پیسیز میں کٹ کر کے تو محفوظ کر سکیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اچھے اچھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ حلوہ کیسا لگا آپ موسم آشاءاللہ آ رہا ہے السی کی پینیا اور اس طرح کے حلوے کھانے کا تو آپ ضرور بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں بڑوں کو بھی کھلائیں خوب انجوائے کریں گارنش کے لیے آپ اپنی پسند کے خوشک میواجات بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے صرف صفیتیل کا استعمال کیا ہے اب آپ سے نیکسٹ ویلوگ تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ